وطن عزیز کو خوشحال بنانے کے لیے اوورسیس پاکستانی زفور رازم ہے اس بات کا اظہر منچسٹر میں مراکھے تقریب میں کیا گیا جیو نیوز کروائے دیمولا مصطفی مغل کی رپورٹ اوورسیس پاکستانی کمیٹی کی جانت سے وفاقی وزیر پیر سید صدر و دنشاہ راشتی کے ازاد میں ایک تقریب کا انقاد کیا گیا وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں آئندہ آم اتحابات میں اوسیل پاکستانی کو ووٹ کا حق مل جائے گا ایک سال کوئی دوسرے ملک کا اپلاؤ بتا دے کوئی آدمی باہر رہا ہو اس کا تو وہ رائٹ بھی نکل جاتے ہیں مگر ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ بیس اٹھارہ کے بعد کا جو الیکشن ہوگا اس میں آپ لوگ کو ووٹنگ رائٹ مل جائے گا اس مقبر ارکان پاریمنٹ یاسمین قریشی افسر خان سجار کرنگ باکستان کے رئیے تارکیی نے بڑی خدمات ہے اور ان کی شکایات کا ازالہ کیا جانا چاہیے when people carry out investment there is security of that investment پاکستان is about to embark and inshallah we are all very hopeful and we pray that پاکستان is about to embark upon a period of very great development and success in the coming decade, two decades اور دوسری یہ ہے کہ جب وہ لوگوں کے پروپٹیز کو سیز کر دیا تو اس کا بھی ایک سمپل سسٹم ہو جیسے وہاں کے لوگ جا سکیں اور اپنی جو ڈسپیٹ ہے اسے ریزویشن کر لیں پجائے کے کورٹ میں جانا اور وہاں کچاری کے جیسے کہتے ہیں چکر لگا جو ہماری نیکس جنریشن ہے اگر ان کے طلقات پاکستان کے ساتھ مضبوط نہیں ہوں گے تو یہ جو روٹس ہیں یہ کمزور ہونے شروع ہو جائیں گے تو اس کا نقصان ہمیں یہاں پہ بھی ہوگا اور پاکستان کو بھی ہوگا یہ پاکستان کی یہ ایسٹس ہیں تمام لندن کے علاوہ جو ہمارے شہر ہاں پر پاکستانی کمیونٹی ہے وہاں آ رہے ہیں تاکہ ان سے رابطہ قائم کریں اور یہ جانے کہ ہم کس طرح ان کو پاکستان کی ترقی ہے اور پاکستانی جو انویسپنٹ اور ٹریڈ کا سرہ یہ ہو ہے اس میں ہم کو پارٹنر اپنا بنا سکتے ہیں ہم جس بھی ملک میں جا رہے ہیں ایک رپورٹ فائل کر رہے ہیں جو بورڈ میں بھی جاتی ہے وزیراعظم صاحب کو بھی جاتی ہے کچھ معاملات کے اوپر سٹریٹ وی عمل ہو جاتا ہے مقررین کا کہنا تھا کہ تارکین عبطر پاکستان کے لیے ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتے ہیں امید ہے کہ یہ ہمارے مسائل پر وہ رفوز کریں گے اور حکومت تک پہنچائیں گے کریڈٹ ہے مجد ملک صاحب کا بھی کہ انہوں نے یہ اچھا لنک ڈیویلپ کیا ہے اور یہاں کی کمیونٹی کوئی موقع ملائے کہ ہم اپنے مسائل ڈیریکٹلی منسٹر صاحب تک پہنچا سکے جو ان کے مسائل ہیں وہ ہم اس لیے یہاں پیدا اور موجود ہیں کہ جو لینڈ کے ایشیوز ہیں اور جو سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں ہم وہ حل کرنا چاہتے ہیں تقریب میں وفاقی وزیر نے یقین در آیا کہ حکومت پاکستان ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی گیا گولا مصطفیٰ مغل جیو نیوز منسٹر